انڈیا کا نمبر ون انسٹیٹوٹ کون دوستو جنڈی کی بڑی کمالگی چیز ہے یہ آپ کو کب کدر کہاں لاکھر کر دے آپ کو کبھی بہتا نہیں چلے گا یہ کبھی آپ کو بتائے گی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے اس لئے جنڈیگی کو پورے دل کے ساتھ جئے اور اپنا کام ہمیشہ منداری کے ساتھ کیجئے کیونکہ اگر آپ اپنے کام محمد کریں گے یا آپ کسی کا برا چاہیں گے تو آپ کے ساتھ اتنا ہی برا ہوگا اسی بات کو لے گا میں چھوٹی سی موٹیویشنل سٹوڈی سنانا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوئیں گے دوستو دوستو ایک راجہ تھا روز کے تین منتری تھی تو انہوں نے سوچا کہ چلو ان تینوں منتریوں کو پڑھا جائے تو انہوں نے تینوں منتریوں کو بلایا اور انہوں نے بولا آپ تینوں کو ایک اٹھہلا دیا جا رہا ہے اور آپ لوگ جائیے میری لے فل لے کے آئے جو سب سے پہلے میری لے فل لے کے آئے گا میں اس کو انام دوں گا تو تینوں منتری گئے آلگ الگ باگ میں تو پہلا منتری نے سوچا کہ راجہ تو فل کھائے گا نہیں کیوں نہ میں گھاس بوس بھر کے اس تھیلی میں لے کے راجہ کو دے دوں اور جیسے ان کو پہلا چلے گا کہ میں پہلا نمبر پہ آیا ہوں تو مجھے انام مل جائے گا اب باریا ہے دوسرے منتری تھی تو دوسرے منتری کو بھی یہ لگا کہ راجہ تو فل کھاتا نہیں ہے تو اس نے بھی باسی فل پرانے دو دن کے پرانے فل اور کچھ بھی اٹھا کے اپنے تھیلی میں بھر کے چلا گیا راجہ کو دکھانے تیسرا منتری اس نے بولا کہ راجہ کھائے نہ کھائے میں اچھے فل لے جاؤں گا بھلے کوئی کھائے نہ کھائے پر وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے کام میں آ جائیں گے تو وہ بہرہ تھوڑا ٹائم لگایا اس نے پر اس نے اچھے فل گنے اور اس تھیلی میں ڈالا اور چلا گیا اب جب وہ دروار میں گئے تو راجہ نے اپنے سینک کو بلائیا اور انہوں نے بولا کہ تینوں منتریوں کو جیل میں ڈال دو اور ان کو کھانا ان کو کوئی بھی کھانا نہیں دے گا تین مہینے تک یہ سب اپنے اپنے ہی گھٹے کی ہوئے فل کو کھائیں گے تو دوستو جو پہلا والا تھا جس نے فل کی جگہ ہے خاص بوس بھڑا تھا وہ تو کچھ ہی دن بعد جا کے مڑ گیا ہے کیونکہ اس کا تو کھانا تھا ہی نہیں دوسرا والا دوستو بہت بیمار پڑ گیا اور بیمار ہو نے کے بعد وہ مر جا کیونکہ اس نے پرانے فل باسی فل یوز کیے تھے باسی فل اٹھا کر اپنے ڈ alphabet کیونکہ اس نے پرانے باسی فل اٹھا کر اپنے ڈ отпторы والا تھے اور تیسرا والا تھا دوستو کیونکہ اس نے تاجت فل تھے تو وہ پورے تیم اینے اس نے جیونی اپن کیا اور وہ جیا اور اس کے بعد وہ جیل سے پرہ نکلا آیا دوستو اس موٹیویشنل اسٹوڈیس سے آپ کو کیا سکھنے کو ملتی ہے کہ جندگی کچھ اسی طرح ہوتی ہے آپ جس کے بارے میں جیسا سوچو گے جیسا کرو گے آپ کے بارے میں ویسے ہی ہوگا تو دوسروں کے بارے میں سوچ کے غلط سوچ کے جندگی کا جیون جی کر کچھ نہیں ملنا ہے آپ اپنے آپ پر کام کرو اپنے آپ کو بہتر بناو اور اپنے آپ کو رپریزنٹ کرو تو یہی جیدہ بیسٹ ہوگا نہ کہ دوسروں کے بارے میں بول بول کے برا بول بول کے اور کیا پتہ جندگی آپ کو ایسی پٹکنی دے دے کہ آپ کو بھی اوٹھی نہیں پاؤ یہ موٹیویشنل اسٹوڈی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے تھیلے میں خراف فل رکھیں یا جو اپنے تھیلے میں باسی فل رکھیں یا اپنے جو تھیلے میں صحیح فل رکھیں یہ آپ پر ہے کہ آپ کے تھیلے میں کیا رکھا ہوا ہے آزر کرتا ہوں کہ آپ سبھی کے تھیلے میں امانداری کے محنت کے فل ہوں گے وہ ہی آپ کو آگے جا کے اس کا آؤپورٹ آپ کو ملے گا دوستو لائک کریں سسکرائب کریں ویڈیو کو اور دوستو کمنٹ کیجئے اس ویڈیو پر آپ کو کہیں پہ بھی لگتا ہے اگر آپ کو جو بھی پوچھنا ہے یا آپ کو اگر لگا کہ یہ ویڈیو سے آپ کو سیکھے ہیں تو جب کمنٹ کیجئے Thank you very much